نمستی دوستو کیسے وابس امید کرتے ہوں اچھے ہوں گے سواست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے جنگی میں خوش ہوں گے تو ہر بار کی طرح ہم لے کر آ گئے ہیں کچھ نیا سا اور الگ سا ٹپس تو دوستو آپ ویڈیو کو میں بنے رہے اور ہم ویڈیو کو دیرینہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگلی جو ٹپسے ہو ہے آٹا کو لے کر تو اکثر ہم روٹی کے الوئی کاٹتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے کہ چھوٹا برا یا ٹیڑھا میڑھا کر جاتا ہے تو اس کے لیے لیں گے ہم دوستو روٹی آٹے کو پہلے ہم اچھی طرح سے گوتھ لیں گے اور تیل کے رہ پر ہوتے ہیں اس کو ہم اکثر بیکار سمجھ کے فیک دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے کہ اس پہ ہم رب کرتے جائیں گے اور دیکھی سکتے ہیں دوستو کہ اس کا تیل بھی جو ہے کہ لگ چکا ہے آٹے میں اور اس کو ہم ایک نائس کی سائیتہ سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ بلکل پروپر طریقے سے جو ہے کہ گھلوئی بن جائے گا اور بہت ہی آسانی سی دھیر سارے آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو تیل کے رہ پر ہوتے ہیں تو ہم تیل تو ایک بوتل میں ڈھار لیتے ہیں اور اس کا جو ہوتا ہے کہ رہ پر بیکار پر سمجھ کر اس کو ہم پھیک دیتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے کہ بہت ہی سارا تیل لگا رہتا ہے ریفائن آئل ہو یا کرو تیل ہو کوئی بھی تو اس طرح سے جو ہے کہ اس میں تیل کی ماترہ جو لگا رہتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے بیشٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے جو ہے کہ کٹ کر لیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تیل ریفائن آئل کتنا زیادہ لگا ہے اور تیل بھی لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کیسے لیں گے آٹا اور اس آٹے کی سہائتہ سے ہم اس کو سبھی آٹے میں تیل کو ہم پوچھ لیں گے اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پوچھنے کے بعد میں آٹے میں جو ہے کی تیل کی چمک بھی آ چکی ہے اور روٹی بھی اس سے ملائم ہوگی اور دیکھ سکتے ہیں کہ ریفائن آئل بھی ہم اس طرح سے پوچھ لیں گے میرے جو آٹے کی روٹی یا پراتے بنائیں گے تو بہت ہی لارم ہوگا ملائم ہوگا تو ہے نا یوزفول کافی ٹپس تو دوستو اب بھی اسٹری کو جلو فلو کریں تو دوستو اس طرح سے جو ہے سبھی تیل کو ہم یوج بھی کر لیں گے اور روٹی پراتے بہت ہی ملائم ہوں گے تو جرور سے جرور لائک کریں سیسکرائب کریں سیر کریں تو دوستو اکثر گرمی کی ٹائم آ چکی ہے تو اس کے لیے لیں گے ہم ناریر تیل اور تین سے چار ہم لیں گے کپور دوستو تو کپور بہت ہی زیادہ اس گرمی کی ٹائم میں جو فائدہ مند ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کو ہم کوٹ کر چورا بنا لیں گے اور جو ناریر تیل ہے اس میں ہم ڈال کر دو سا چار میرات رکھیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے کہ اب ہم دکھا دیتے ہیں وہ اس طرح سے جو جلن ہو جاتا ہے گرمی کی ٹائم میں وہاں پہ لگائیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو کیا دوستو آپ جو منر پہ ہے کلگٹ لگائے ہیں نہیں لگائے ہیں تو جلدی سے لگا لیجئے کہ کافی مینر پہ فائدہ ہوتا ہا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم مینر پہ لگائے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لال کلگٹ یا طوک وائٹ کلگٹ کوئی پھی کلگٹ لے سکتے ہیں اور پورے مینر پہ لگائے لیں اور کپڑے کو تھوڑا بھی گا کہ اس کے میں صوں میں یہی اللہ علماء جوجہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شاہ جلدے ہیں اور اس کا جو چھاک بننے لگا ہے اور کافی زیادہ جو ہے کہ مینر گندہ ہو چکا تھا تو اس طرح سے جو ہے ہم مینر کو ساف پڑ لیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے کہ مینر میں چمک آ چکا ہے تو اس طرح سے جو ہے کہ کافی زیادہ جو ہے کہ آپ چمکا سکتے ہیں مینر کو تو دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک بالکل نیا کی طرح ہو چکا ہے اور جو گندہ بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے چمکا لے اس وقت دھول مٹی جو ہے کی مینر پر پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے نیا بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور رائک کریں سیئر کریں شسکرائب کریں کافی بڑھیا جو ہے یوچفل ٹپس ہے دوستو اگلی جو ٹپس ہے دوستو وہ ہے گے ہوں کو لے کر تو دوستو اکثر جو ہوتا ہے کہ جب ہی ہم لوگ گہوں پسارتے ہیں دھو کر تو اس سمیہ ہوتا ہے کہ ویٹوڑنے میں بہت ہی مسکل ہوتا ہے مسکل کا کام ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے جو ہے کہ ہم لوگ ایک وائپر کی صحیحتہ سے جو ہے کہ گہوں بٹوڑنے کے لیے نئے بڑی تو دوستو اس طرح سے وائپر کی صحیحتہ سے گہوں اب جلدی سے بٹوڑ سکتے ہیں اب اسام کا سمیہ ہے تو تھوڑا سا جو ہے دندلہ ہو چکا ہے تو دوستو جرور سے جرور آپ اسٹری کو جرور فلو کریں اور دھیر سارے گہوں کو اب بٹوڑ سکتے ہیں اور کافی یوچفل ٹپس ہے دوستو تو ابھی اسٹری کو کو جرور فلو کریں ویڈیو کو لائٹ کریں سیئر کریں سب سسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کی کیسا لگا آپ کو ویڈیو تو دوستو اگلی جو ٹپس ہے وہ ہے کنگی کو لے کر سادھی کا پٹی کا ٹائم چل رہا ہے تو دوستو اس سمیہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کہیں بھی باہر جانا ہوتا ہے یا تو سادھی میں جانا ہوتا ہے تو سمیہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری کی بالوں میں ہم لوگ کنگی لگا لیتے ہیں اسی طرح سے نہیں لگانا ہے بلکل تو لینا ہے اس کے لیے ٹلکم پاورڈر تھوڑا سا ٹلکم پاورڈر لے اور اس طرح سے جو ہے کی کنگی پہ ڈال کے رپ کرتے جائیے اور جو ہے کی برس مار دیجئے جس سے ہوگا کی اس سے انفیکشن بھی نہیں ہوگا اور کافی بڑھیا جو ہے کی بال جھرا جائے گا تو تو آپ کا کنگی بھی ساف ہو جائے گا تو اگلی جو ٹپس ہے وہ ہے کیٹوری کو لے کر تو دوستو اکثر ہم لوگ گیس جب بھی ساف کرتے ہیں یا تو گیس پہ پانی ڈالتے ہیں ساف کرنے کے لیے اس سمیہ ہوتا ہے کی گیس برنار میں پانی چلا جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں دوستو کی اس ماشر کی پانی بھر رہا ہے جو کافی زیادہ ایک طرف سے پانی چکا ہے تو دوستو اس کو ہم کیسے ساف کریں گے یقلتے ہی ساف کریں گے جس سے ہی اس میں پانی بھی نہیں جائے گا اور کافی بڑھیا سے جو ہے کی بھر گائے ج warning جب پانہ کو پوچھ لیتے ہیں دوستو اس طرح سے اور کیا کریں گے جس سے برنار میں پانی نہیں جائے تو اس طرح سے جو ہے کی صاف کر لینا ہے جب دوستو فی�� اس طرح سے ہم جو ہے کی گیس کو ساپ کر لیں گے اور کیا کرنا ہے اس سے جس سے اس میں پانی بھی نہیں جائے اور کافی بڑی ایسا جو ساپ ہو جاتا ہے تو لیں گے دوستو ہم اس کے لیے لیں گے ایک ہم کٹو رہے اور اس سمیں جو ہے کی دھول میٹی زیادہ چل رہی ہے تو اس کے قرآن جو ہے کی کی گیس بڑھنا وغیرہ سبھی پہ جو ہے کی دھول میٹی پڑ جاتا ہے اس طرح سے کیا کرے کی اب ایک سائز یا کٹو رہا لے اور اس طرح سے جو ہے کی گیس برنر پر آپ ڈال دے اور اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کی پانی ڈالنے سے گیس برنر نہیں ہوگے گا اور کافی بڑی ایسا جو ہے کی آپ کا گیس آپ ساپ 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 رکھ سکتے ہیں ساپ کر سکتے ہیں اور آپ کا گیس بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور لال بھی نہیں بڑے گا تو دوستو جرور سے جرور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں کافی یوچفل ٹیپس ہے دوستو تو دوستو اگلی جو ٹیپس ہے وہ ہے آٹے کی لوئی کو لے کر تو دوستو اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم لوئی کرتے ہیں تو جو ہے کی لوئی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے یا تو ٹیڑھا میڈا ہو جاتا ہے تو دوستو اس سمائے روٹی بھی نہیں پھولتی ہے اور جو ہیں کی روٹی ٹیڑھا میڈا ہونے کے کاران روٹی بنانے میں من بھی نہیں لگتا ہے تو دوستو اس کے لئے لیں گے ہم ایک نائٹ چاکو کی شاہتہ اس طرح سے جو ہے کیے رب کرتے جائیں گے اور کٹ کر لیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اور کافی بڑھیا سے جو ہے کی روٹی گول گول بنے گی ہے تو دیکھ سکتے ہیں روٹی بھی کول بڑھیا اور بہت بڑھی بڑھیا اور گول روٹی بن کر تیار ہے تو ضرور سے ضرور اب بھی اس ٹی کو ضرور کرے اور لائک کرے شیر کے سسکرائب کرے چینل کو تو دوستو سادھی پٹی کا ٹائم ہے اور اس سمائے جو ہوتا ہے کہ ہم لوگ لاؤچ جو ہے ریڈیمنٹ بانتے ہیں اور اس کو ہم دھولتے نہیں ہیں اس طرح سے جو ہے کی رکھ دیتے ہے تو اس میں جو ہے کی وسینے کا کارن بہت ہی ویڈی سمائل آنے لگتی ہے تو کیا کریں گے جس سے اس کا ویڈی سمائل بھی ریموو ہو جائے گا اور اس کا جو ہے کی کافی بڑھیا سے جو ہے خسپو بھی آئے گی اس میں اور اس کو دھونا بھی نہیں پڑے گا دوستو تو اس کے لیے ہم لیں گے دوستو ٹیل کم پاورڈر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم لیں گے ایک پیپر اور اس طرح کی جو ہے بلاوز کو تھوڑا سا ٹھرابی ہو جاتا ہے تو تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے کی ہم ٹیل کم پاورڈر ڈالیں گے اور اس میں جو ہے کی اس کو اچھی طرح سے ہم اس میں پھولڈ کر کے اس میں رکھ دیں گے ہم اسی طرح سے دونوں میں رکھ دیں گے اور جس سے اس کی خسپو کافی ورحیات رہے گی اور اس میں پسینے کی بدبو جو ہے کی ریموو ہو جائے گی تو دوستو آپ ہی اس ٹی کو جروح فلو کریں اور کافی یوچفل ٹپس ہے دوستو تو ساتھ